السلام علیکم جی میں اومیر یانو میں ایک کالفیڈ ہربل اسٹرمپیٹوشن ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی اس سونے جیسے موتیوں کی قیمت جو بیش بہا ہے اور آپ کو صرف دو سے چار روپے کا ملتا ہے اس کے اتنے زیادہ بینفٹس ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اس سے آپ کی باڈی برائٹ ہوگی وائٹ ہوگی آپ کے ہیرز ہیلتھی ہوں گے آپ کے نیلز ہیلتھی ہوں گے اگر آپ اس کو کھائیں گے اور اگر آپ اس کو فیس پہ لگائیں گے تو آپ بہت ہی زبردست کے ایفیکٹس ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے میں ہوں جی اومیر یانو میں ایک کالفیڈ ہربل اسٹرمپیٹوشن ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی فیش وائل سے آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں آج میں آپ کو سکن کے بارے میں بتاؤں گی پھر ہیرز کے بارے میں بتاؤں گی کس طرح سے یوز کریں گے ڈیفرنٹ سکن ٹائپس والے بچے بڑھے جوان چھوٹے بچے کس طرح سے اس کو یوز کریں گے دیکھیں یہ ڈیفرنٹ سائز زوجOOŠ کے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیںیں یہ میں نے لیا ہے جو سکن پر میں نے یوز کرنے میں چھوٹے والے بھی بڑے والے بھی کر سکتے ہیں میں یہ والے کرتے ہوں آپ ان کو کریب سے دیکھ لیں آپ نے ایسکی تپکٹر بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو دکھا سکتے ہیں اب کس طرح سے یوز کریں گے دیکھیں جو جو لوگ ڈی آم Rus کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ یہ کو نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں بھی بلائی میں جوز کرتی ہوں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک کیپسول اس کو توڑ کے بلائی میں ڈالنا ہے اور اس کو جوز کرنا ہے دو دن جوز کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں فریج میں جن کے رنکلز ہیں ان کے رنکلز دور ہوں گے جن کی سکن پر ٹیننگ ہے وہ دور ہوں گے جن کی سکن پر پیمپلز ہیں وہ دور ہوں گے ملازمہ ہے چھائیں ہیں کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ریموو ہو گئے اس ایک کیپسول کے بدلے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یوز کر لیجئے گا سیکنڈ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جن کی سکن آئیلی ہے وہ لوگ یہ الویرا لے لیں الویرا فریش لے لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ نہیں ملتا تو آپ لوگ یہ والا لے سکتے ہو اس کو آپ لوگ انہیں ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ آپ کی نیک پہ آپ کے فیس پہ پورا ہو جائے آپ نے اتنا لے کے اس کے اندر آپ نے یہ دو کیپسول ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے انٹی ایچنگ کے لیے بھی بہت مفید ہیں آپ کے سکن پر رنکلز آ رہے ہیں آپ کے سکن سہگی ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے دھلک رہی ہے ایچ سے پہلے پری میچور لائنز آ رہی ہیں جن کی سکن پتلی ہو رہی ہے جو ہر وقت پوچھتے ہیں کہ ہماری سکن پتلی ہو رہی ہے ہم کیا کریں فارمولا کریمز لگانے کے وجہ سے وہ بھی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آپ نے اتنا لے لینا ہے کہ آپ کی سکن پر آپ جیل لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے یہ کیپسول ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تھرڈ طریقہ یہ ہے بیسٹ تو یہ ہے آپ اسینشل آئل لوگ ویٹامن ای اسینشل آئل اگر ویٹامن ای اسینشل آئل آپ کو نہیں ملتا تو آپ لوگوں نے یہ کیپسول لے لینا ہے جو ہم لوگ فیشل وغیرہ میں یوز کرتے ہیں آپ لوگ نے دو کیپسول لے لینا ہے اور اس کے اندر ایک آپ نے یہ یوز کرنا ہے فیش آئل کا کیپسول توڑ کے ڈال لینا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے اور رات کو جتنا ابزورب ہو جائے مساج کرنے کے بعد باقی آپ نے اس کو ساف کر دینا ہے کشو کے ساتھ � یہ طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو یوز کروا سکتے ہیں یہ ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل ہے گھر میں لے کر رکھیں آپ سردیہ شروع ہو رہی ہیں اتنے زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں آپ خود سوچ نہیں سکتے بالوں کے لیے سکن کے لیے آپ کے کھانے میں لگانے میں بہت زیادہ یہ آپ نے ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل لے لیے اس کے اندر آپ نے دو کیپسول ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں آپ کی ڈرائی سکن ہے آپ خود بھی بھی یوز کر سکتے ہیں امی ہیں دادی ہیں جن کی سکن ڈھلک رہی ہے خراب ہو رہی ہے انٹی ایجنگ کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل ہے اور دو فش آئل آپ جوز کرو اس کو بنا کے رکھ سکتے ہو آپ پندرہ سے بیس دن کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہو کوئی اس کا خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے فریج میں بھی رکھ سکتے ہو باہر بھی رکھ سکتے ہو اور آپ یہ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہو بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہو ایجنگ سائنس دور کر دے گا پیمپلز کے نشان دور کر دے گا پیمپلز ہونے سے رکھتا ہے بہت اچھا ہے اچھا پیمپلز کے لیے ایک اور بھی ہے میں نے یہ ازمایا تھا خود آپ نے ایک فش آئل لے لینا ہے اور اس کے اندر یہ جو سیپ کا سرکہ ہوتا ہے نا اپل سیڈر وینگر وہ آپ لوگوں نے لینا ہے اتنا لینا ہے ایک حصہ آپ لوگ نے اپل سیڈر وینگر لینا ہے میں آپ کو اس سپون کا حصہ بتا دیتی ہوں ایک چمچ آپ نے اپل سیڈر وینگر لینا وینگر کم چمچ آپ نے اس کے اندر پانی کے ڈال لے اور ایک آپ نے اس کے اندر یہ ڈال لینا ہے اسی حصہ آپ کے دانوں کے نشان کی بڑے پیمپلز ہوتے ہیں اور اس کے نشان بھی گائب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ بھی لینا ہے تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ فش واہل لو اور اپنے فیس واش میں جو بھی آپ بھی لینا ہے وہ آپ کا اینٹی ایجنگ فیس واش بن جائے گا اینٹی رنگلز بن جائے گا بھی لے اینٹی اکنی بن جائے گا اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ آپ کو سی� آپ لوگ اپنے فیس واش لیتے ہو ایک دو ڈروپ فیس واش کے لوگ اور ایک کیپسول لوگ اپنے فیس پر ایک سے ڈیڈ منٹ مساج کرو فیس واش کا اور اس کو ریموو کر دو آپ ہفتے میں تین سے چار دفعہ یوز کر سکتے ہو آپ کو کسی مہنگے سے مہنگے فیس واش لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی والا فیس کیپسول ہے آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہو یہ جو کلنزر ہوتا ہے آپ کا زبردست ایفیکٹ ہے یہ جو کپسول ہے آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیفرنٹ پرپس سے ڈیفرنٹ پرپس سے ڈیوز کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ڈیوز کرنا ہے آرام سے آپ کو یہ میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور یہ بچے کھاتے بھی ہیں یہ آرام سے آپ کو مل جائے گا آپ لوگ کہہ سکتے ہو مچھلی کے کیپسول دے دو فیش وائل دے دو تو میڈیکل سٹور والے آپ کو آرام سے دے دیں گے یہ دیکھنے آپ کیسا ہوتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا میرے ابو کے لئے دعا کیجئے گا اور یہ ریمیڈیز آپ لوگ ضرور شوز کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں میں خود بھی یوز کرتی ہوں اپنی سکن پر اپنے بچوں کو بھی کرواتی ہوں تو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویٹیمن ای میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایسینچل آئل میں بھی کر سکتے ہیں اس والے کیپسول میں بھی کر سکتے ہیں ایکسٹر ورجن کوکنٹ آئل میں بھی کر سکتے ہیں بلائی میں بھی کر سکتے ہیں جو کلنزر آپ جوز کرتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو ایک فیش وائل کو گلیسرین کے ساتھ ملا کے لگاؤ گے تو آپ کی جتنی بھی سکن پر ڈی ہائیڈریشن ہوئی بھی ہے وہ بلکل آپ کا سکن مسٹرائز ہو جائے گی اور آپ کی سکن سے انسٹنٹ آپ دیکھئے گا فائن لائنز زور ہو جائیں گی یہ والے تو آپ ضرور کر کے دیکھئے گا کیونکہ اس کو میں بہت سارے طریقوں سے جوز کرتی ہوں فیش وائل کو تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں آپ لوگ بھی ضرور کی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کتنا فرق پڑا ہے اور کتنا نہیں پڑا دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو اللہ پیس